شہف الدین آئے گیم کی ڈرائیو یا ہے شاندار امام الہب کا یا ہے تمدہ ٹائیمنگ اور جوڑنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی اور گیم بھی نو ٹائم باؤنڈی لائن پار کر گئی عام طور پر میچ کی صبح پچھکے نلائی کی جاتی ہے لیکن آج ایسا زیادہ نہیں کیا گیا کیونکہ گراؤنڈزمنٹ کو بھی خدشہ ہے کہ اگر اس سے غاس اڑا دی جائے گی تو یہ وگڑ جو ہے یہ آگے چل کر دوسری رنگز میں ممکن ہے کہ اتنی زیادہ ڈرائی ہو جائے اور ڈیٹیریریٹ ہو جائے کہ بیٹنگ کرنے کے قابل نہ رہے تو میہدی نے نیا اور کی پہلی گیم اس رامس میں کی اسے فخر زمان نے تھا کھیل دیا میڈاؤن کی جانب میہدی بڑی اچھی بالنگ کر رہے ہیں کیونکہ فخر ویٹ کر رہے ہیں انہیں تھوڑا سا بھی روم ملے میہدی کی جانب سے میہدی کی گیم کا انتظار کیا فخر زمان نے بیک فور پر جا کر کھیل دیا بیٹاوف کی جانب فیلڈر خاصہ پیچھے پوسٹ کیے گئے ہیں ایک رن حاصل کریں گے فخر زمان وہ نوٹ آؤٹ تیرہ دس رنز ورائے ہیں امام الحق نے پاکستان تیس کوئی خلاڑی آؤٹ نہیں پچھلے اوبر کی آخری ریند پر امام الحق نے بڑا شاندار شاڈ کھیلا تھا اور اب تک صبح کا اگر ہم اسے بہتری شاڈ کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا مہدی پھر چل کر آ رہے ہیں بنگلدیش کے بڑے نوجوان اوبرتے ہوئے پاسل آئیت آفیس پینر ان کی گوڑ لیند گین کو کھیلا امام الحق نے آف سائٹ میں ڈیفنڈ کرنے کا انداز سے مہدی دوبارہ پہنچے گین کرنے کے لیے اس کو انلے کے طرف کھیلا رن لینا چاہتے تھے غلط فرمی بیدا ہو گئی تھی پکر زمان اپنی اغاث نہیں ہلے امام الحق چار پانچ قدم آگے چلے گئے تھے اور وہاں سے خود ہی ان کو واپس مڑنا پڑا اگریباً فقر زمان نے مو موڑ لیا تھا فار اینڈ پر آف سائٹ میں لٹندہ سومیہ سرکا شیف ادین یہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پھر موجود ہیں میڈ آف شورٹ ایکسٹر کور کور پوائنٹ کے درمیان یہاں پر مہدی حسر نے 88 کلومیٹر فی گھنٹہ گرفتار سے گین کی جس سے آن سائٹ میں کھیل لیا تقریباً ڈیڈبلے کے ساتھ امام الحق نے وہ آخری گین پر ایک منتہ پھر سٹرائپ لیں گے مہدی آئے گین کی امام الحق نے دوبارہ دفاعی انتاز اختیار کر لیا اوور اختتام کو پہنچ گیا مہدی کا میرے کبول میچ میں ہر جیت تو چلتی ہے مگر ڈیٹرہ میں اولی جیت اب ٹیلیلور کی فیس بک واتس اپ آفر سے پا اور تین ہزار ایم بیس پورے مہینے کے لیے سرف پچاس روپے کے لوڈ میں ابھی سٹار ڈائن ڈبل ڈبل ڈ ہیش ملاؤ اور مور کا شور بچا میرے کبول اپنے موبائل فون سے ڈیمڈ کری اٹھاؤزن پر ایس ایمیس کریں اور دس روپے سپریم کورٹ آف پاکستان کے دی امیر بایش راک کے وہ ہم اڈیم فر میں اتھیا کریں جالی نامی سکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل اپریٹر کی ہیلپ لائنگ پر رجوع کریں پی ٹی اے دونوں پلیئرز بڑھ پور فارم میں ہیں چاک کے چھکوں کی بارش یہ پارٹنرشپ بھالنگ سائٹ کو کافی بھاری پڑ گئی ہے پارٹنرشپ بھاری پڑے یا کھانا ڈابرکا کھایا پیا حسم کیا پاکستان ٹاؤس جیت کر لارڈز کرکٹ گراؤن لندن میں پہلے بیٹنگ کر رہا ہے بنگلہ دیش کے خلاف اور یہ اس ورلڈ کپ کرکٹ اورنمنٹ میں دونوں ٹیموں کا آخری لیگ میچ ہے بنگلہ دیش کی ٹیم پہلے ہی سیمی فائنل کی دور سے باہر ہے پاکستان کے لیے ایک مشکل نزبت ہے آج بنگلہ دیش کو بہت بڑے مارجن سے ہرانے کی ضرورت ہے ایک موجزہ پاکستان کو سیمی فائنل میں لے سکتا ہے پاکستان نے شہفتین ہے بولر موچہ شاٹ کھیلا اور کور پوائنٹ پوزشن پر گائی دے بیٹھے فخر زمان پہلی وگٹ گر گئی پاکستان کی شہف الدین نے فخر زمان کو پھولین واپسی کا راستہ دکھا دیا لائف کی ہر اپ ڈیٹ کو سوشل اپ ڈیٹ بنائیں یو فون سپر انٹرنیٹ کے ساتھ پورے ہفتے کے لیے کھل کے سوشل ہو جائیں بینا کسی ٹیکس یا اضافی چارجز کے سبسکرپشن کے لیے ابھی سٹار ٹو ٹو زیرو ہیش ٹائل کریں پاکستانی نیٹورک یو فون کے لیے سب کچھ تم ہی تو ہو شرائط اور زوابت لاغوں ہیں مزید معلومات کے لیے www.yofone.com وزید کریں اپنے موبائل فون سے ڈیم لیک کر 800 پر SMS کریں اور 10 روپے سپریم کورڈ آف پاکستان کے امیر بھاشا اور محمد ڈیم فن میں کیا کریں بیگ اپنے لگا دیا ہے اونچا شاٹ فیلنر گیر کے نیچے اور یہ یہی drop یہ کیچ کافی بھاری پڑ سکتا ہے drop کیچ بھاری پڑے یا کھانا ڈابر کا کھایا پیا حزم کیا ناظرین شادی کا کھانا کھل چکا ہے اور پہلا پاورپلے سٹارٹ نہاری اور ٹکوں کی زبردست پارٹنشپ بریانی کی سنچری ہوتی نظر آ رہی ہے اور یہ گلاب جامن آؤ کرکٹ کا پاورپلے ہو یا کھانے کا ڈابر کا کھایا پیا حزم کیا سلک پانک ریڈک کارڈ for a million reasons شہف الدین نے وکٹ حاصل کی یہاں پر فخر زمان کی had a feeling something was going to happen in this over as three overs were remaining in the first power play پاکستان wanted to go for their runs outside the off-strum full length delivery شہف الدین کی جسے سلائس کرنے گئے تھے زوردار بلے کے تھو یہاں پر فخر زمان اور outside edge لیا bat کا گینے اور backward point پر ایک simple reverse cup catch complete کیا گیا تو پاکستان نے پہلا دھچکہ کھایا اس innings میں جہاں میدی حسن دوسرے end پر جس طرح نفیدو لیبالنگ کر رہے تھے چار overs کوئی میڈن نہیں چھے رنز یہ اور کوئی وکٹ حاصل نہیں کی یہ اسی کا ندیجہ تھا بہت دور سے کھیلا سلائس کرنے کے انداز سے فخر زمان نے بابر آزم کو آنا پڑا ہے بہت جلدی بیٹنگ کرنے کے لیے اور انہیں پہلی کے ان کو شفل کر کے کھیل دیا میڈ آن کی جانے رن بنانے کا موقع نہیں تھا اور جس طرح انتظار حسین کہتے تھے کہ ہر بات سے پہلے تو بات ضرور ہوتی ہے تو یہ جو میدی حسن کا آور تھا پچھلا جس میں گیند بہ مشکل بلنے پر آ رہی تھی وہی سباب رہا فخر زمان کی وکٹ گرنے کا جو کہ فاس بولر نے لی اور زبدست پریشر قائم کیا ہوا تھا میدی حسن نے دوسرے end سے وہ راؤنڈ او وکٹ آ کر بالنگ کر رہے تھے اور دنگ کر رہے تھے یہاں پر شایف ودین فل لنگ بولنگ کر رہے ہیں بابر آزم نے ٹرن کیا اسے اسکوئر لگی جانے اور باؤنڈی لائن پر دمیم اکبان روک نے بنا کام رہے ایک اور بڑا اچھا ٹائم کیا ہوا اس ٹھوگ اس وقت بابر آزم انہیں چوکہ لگایا اور پاکستان کو پہنچا دیا ستہائیس پر اور یہ بابر کا پہلا شوٹ تھا پہلا شوٹ ضرور ہے پہلاور ہے بہت کام على ہر ایک باؤنڈی لائنی یہاں چام Piranha جز چیل میں وہ ٹھوگو طرح سے ٹھوگو لوگ آزم اہیر مارعان کیے بچے